اسلام علیکم دس اس ڈاکٹر محمد نوید جعفر سیکنڈ ڈیئر ماتمیٹس چیپٹر نمبر فور ایکسرسائز نمبر فور پوائنٹ ون آج کس لیکچر کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں کوسٹن نمبر ٹویلو اور ٹھرٹین کے اوپر سو آئیے چلتے ہیں وائٹ بورڈ کی جانے بار دیکھتے ہیں اس کا سلیشن جی تو اس کوسٹن کے اندر ہمیں جو باتیں گیون ہیں سرا وہ دیکھئے گا ہمیں یہ بتایا گیا کہ ایک ایکویلیٹرل ٹرائنگل ہے یہ باتیں انڈرسٹینڈ کیجئے گا ٹرائنگل آپ کی ایکویلیٹرل ہے ایک ورٹیکس اس کا جو ہے وہ مائنس تھری زیرو پہ ہے اور ایک تھری زیرو پہ یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ ایکس ایکسز کے ایکزیکٹلی اوپر موجود ہے find the third vertex how many these triangles are possible یہ چیزیں ہم نے find کرنی ہے کہ اس سے تیسرا vertex find کرے اور اس سے کتنی triangles جو ہیں وہ possible ہیں ان دو پوائنٹس کی مدد سے سو اس کی جانب چلتے ہیں اس کی ڈیاغرام کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس سے آگے پروسیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا سیچویشن ہے ہمارے پاس سو ڈیاغرام آپ کے سامنے بناتا ہوں یہ کچھ پوائنٹس میں نے پلوٹ کیے اب ان پوائنٹس کے اوپر ہم ایک وہ complete اس کا structure بناتے ہیں آپ کو سمجھاتے ہیں اب یہ جو بات given ہے اس کے مطابق اگر میں چلوں تو چونکہ یہ x ایکسز کے اوپر ہے اس لئے میں نے اس کا origin b suppose کیا ہے تو میں اس کو کچھ اس طرح سے draw کر رہا ہوں کہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ میرے پاس موجود ہے origin کے اوپر ہے اب چونکہ یہ ایک triangle کو represent کر رہا ہے تو میں بظاہر تیسرا vertex اس کا لے لیتا ہوں یہاں پہ تاکہ آپ اس کو understand کر سکیں as per triangle rules یہ آپ کے پاس یہاں سے اس کو draw کر دیں یہاں سے یہاں تک آ جائے گا اور پھر تیسری سائیڈ پہ بھی درہ آپ اس کو لے کے آئیے گا اگر آپ تیسری سائیڈ پہ move کر جاتے ہیں تو آپ کے پاس یہ triangle کچھ یہ شکل اختیار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ تیسری سائیڈ آپ اس پہ plot کریں گے اور دیکھیں گے اس میں سے کیا situation بن رہی ہے so یہ وہ تین points ہیں یہاں پہ c point موجود ہے یہاں پہ آپ کے پاس b point موجود ہے یہاں پہ let's say that a point موجود ہے a جو ہے وہ اس نے minus three اور zero دیا میں نے اس سائیڈ پہ رکھ لیا b اس نے three اور zero دیا میں نے اس سائیڈ پہ رکھ لیا اس point کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیا point ہے یہ let's suppose that ہم اس کو x y یا h کے کوئی بھی نام دے دیتے ہیں origin میں نے اس لیے رکھا کہ exactly مجھے پتہ چل رہا ہے کہ یہ origin کے ہی against چل رہی ہے so میں اس کو solve کرنے کی جانے چلتا ہوں اور تیسرا vertex suppose کر لیتا ہوں but solution میں جو پہلے given ہے وہ لکھتا جاتا ہوں given that میرے پاس جو باتیں given ہیں اس میں یہ ہے کہ a موجود ہے with minus three and zero اور b موجود ہے with three and zero so یہ ہم نے اس کے لیے لکھ لیے vertices جو given تھے let the third vertex be اب تیسرا vertex یہاں سے suppose کرتے ہیں let the third vertex be اب وہ جو تیسرا vertex ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے وہ تیسرا vertex ہم نے کہا کہ c of x y رکھ لیتے ہیں اب دیکھئے چونکہ یہ جو triangle یہاں پہ آپ کے پاس موجود ہے نا یہ triangle equilateral triangle ہے اور یہ question کے اندر بات بتائی گئی ہے so ہم اگر اس کے مطابق چلیں so میں ہی کہتا ہوں کہ یہ triangle چونکہ equilateral triangle ہے so اس کی condition کے مطابق آپ کے پاس یہ کیا جائے گا آپ بتائیے as the triangle is an equilateral یہ آپ کے پاس آ گیا اب چونکہ وہ equilateral triangle ہے تو means that the distance a b is equals to the distance b c is equals to the distance c a تمام distances equal ہیں آپس میں so آپ سب سے پہلے a b کو b c کے equal رکھئے so now تاکہ اس کے مطابق ہم اس کو آگے لے کے چلتے جائیں a b distance is equals to b c distance ہیا گیا لیں جی اب distance اس کو فائنڈ کر لیجئے a b آپ کے پاس جب آپ اس کو کریں گے تو وہ آجے گا 3 minus minus plus 3 square اور 0 minus 0 square اوپر اس کا square root is equals to the distance b c which is actually x minus 3 square plus y minus 0 square یہ آجائے گا اور اوپر اس کا square root یہ بن جائے گا 3 plus 3 6 square اور اوپر اس کا square root لے لیجئے یہاں پہ اس کا square open کر دیجئے تو یہ آجائے گا x square minus 6x plus 9 plus y square اوپر اس کا square root رکھئے دونوں sides پہ square لے لیجئے ہیں یہاں پہ تو یہ آجائے گا 36 is equals to x square plus y square minus 6x plus 9 اچھا اب جب آپ اس کو اس سائٹ پہ لے کے چلتے ہیں ظاہر ہے ایکوئین کو solve کرنا ہے اس کو دوسری سائٹ پہ لے کے جائیں اور بتائیں کہ یہاں سے actually اب کیا بچ رہا ہے تو یہ میرے پاس آجائے گا x square plus y square minus 6x اور جب 27 بچ جائے گا جب 36 کو میں اس سائٹ پہ لے کے آتا ہوں یا 9 کو اس سائٹ پہ لے کے جاتے ہیں تو یہ is equals to 27 آجائے گا اس کو equation number 1 کہہ رہتے ہیں اچھا دوسرا distance جو ہے اب آپ نے ان کو equal رکھنا ہے now a b distance is equals to a c یا c a distance اب اس کے مطابق جب ہم چلتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آجاتا ہے 3 plus 3 بالکل پہلے ہم یہ distance find کر بھی چکے plus 0 minus 0 square اس کا square root is equals to c a distance اب جو c a distance ہے وہ آپ کے پاس بن رہا ہے x plus 3 square x plus 3 square اور اس کو پروسیڈ کریں گے plus y minus 0 square سے square root آئے گا اچھا جی اب exactly left side تو آپ کی وہی 36 ہی بن رہی ہے اوپر آپ نے solve بھی کر کے بتائی یہ آجے گا 3 plus 3 6 square یہ بن رہا ہے x square plus 6x plus 9 plus y square اس کے اوپر بھی square root اور اس کے اوپر بھی square root دونوں کے اوپر سے square root ختم کریں square لے کے یہ آجے گا 36 x square plus y square plus 6x plus 9 so which implies that x square plus y square plus 6x is equals to 27 which is number 2 اچھا دونوں ایکوئینز میں صرف ایک ڈیفرنس ہے یہاں پہ plus ہے وہاں پہ minus ہے تو اگر آپ ان کو add اور subtract کر لیتے ہیں یا آپ اس کو subtract ہی کریں تو وہ زیادہ suitable آپ کے لیے بنے گا subtraction کا جو process ہے کیونکہ اس میں سے x square y square cancel ہو جائے گا سو آپ نے کیا کرنا ہے subtracting 1 and 2 subtracting 1 and 2 یہ آجے گا x square plus y square minus 6x is equal to 27 اور x square plus y square plus 6x is equal to 27 یہ آگیا یہاں سے minus 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 تو آپ دیکھیں گے یہ cancel پھر آپ دیکھیں گے یہ cancel جس طرح یہ ہوا ہے پھر آپ دیکھیں گے یہ cancel تو ہمارے پاس implies کر رہی ہے یہ بات یہاں سے کہ یہ آپ کا minus 12x is equal to 0 جہاں سے پتا چلا کہ x is equal to 0 ہے نہیں جی x کی یہ values اب ہم اس کے کسی بھی ایک equation میں substitute کریں گے اور دیکھیں گے سو میں یہ کہتا ہوں کہ put in 1 یہ آپ نے 1 کے اندر put کر دینی ہے جب میں نے 1 کے اندر اس کو put کیا تو میرے پاس کچھ یہ scene بن گیا 0 plus y square اور چونکہ minus 6x تھا تو وہ minus 0 ہو جائے گا اور is equal to 27 یہ آ جائے گا y square is equal to 27 یعنی کہ y is equal to plus minus 27 square root اب چونکہ جانتے ہیں آپ کے یہ جو 27 ہے یہ 9 into 3 کے equal ہے ایک دفع لیکھ لیجئے plus minus 9 9 cross 3 تو 9 جو ہے یہ آ جائے گا plus minus 3 into square root 3 تو یہاں سے چونکہ y کی دو values آ رہی ہیں تو y کی دو values آ رہی ہیں آ رہی ہیں اس کے مطابق vertex بنائیے گا so the vertices will be vertices جو c کی آئیں اب وہ دو بن جائیں گے x 0 اور y کی دو values آ رہی ہیں تو وہ آپ کے پاس کچھ اس طرح سے c بن رہا ہے ایک 0 کے ساتھ 3 3 times square root 3 تو یہ دو vertices وہاں سے بن رہے ہیں اب اگر میں دو vertices کے مطابق آپ کو بنا کے دکھاؤں تو آپ دیکھئے گا سین کیا بنتا ہے اگر دو vertices کے مطابق جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کے مطابق آپ اس کا ریزلٹ بتائیں گے تو یہاں سے کتنی possible triangles ہیں تو وہ آپ یہاں پہ بتا دیجئے کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو total possible triangles ہیں وہ true ہیں hence true triangles are possible لہذا جی دو values نے ہمیں بتا دیا کہ یہاں پہ جو triangles کی possibility ہے وہ true ہے تو دو triangles یہاں پہ possible ہیں اس particular scenario کے اندر یہ question number ہم discuss کر رہے تھے 12 کو اب ہم move کریں گے اپنے question number 13 کی جانب کہتا ہے find the points trisecting the joint آپ اس کو دیکھئے گا اس کی statement کو find کیا کرنا ہے آپ نے points کو دیکھیں یہاں پہ word اس نے point نہیں بولا points بولا تو اس سے ایک تو بڑی بات واضح ہے کہ وہ point ایک سے زیادہ ہے دوسری بات یہ جو اگلا word جو میں نے لکھا trisecting یہ word بتا رہا ہے کہ points دو ہیں کیونکہ trisection تب ہوتی ہے جب دو points کسی line کو cut کرتے ہیں تو تین ہی تقسیم ہو جاتے ہیں اور trisection سے مراد تین وں equal ہیں trisecting the join off آپ نے وہ points فائن کرنے ہیں جو trisect کرنے ہیں join کو کس کے join کو join of a of minus one and four اور b of six and two اس کے join کو لوجی اس کے solution میں آ جائیے بہت ہی مزے کا سوال ہے آپ دو points suppose کر لیں آپ نے آغاز میں یہ کہہ دیا کہ let ایک point ہم رکھ لیتے ہیں p of x y اور ایک point جو ہم suppose کر لیتے ہیں وہ q of x y dash کہہ دیتے ہیں let p of x y and q of x dash y be the two points یہ وہ دو points ہیں کون سے دو points ہیں جو کہ اس کو tricect کر رہے ہیں تو آپ یہ بات لکھ دیں which tricect جو کہ ہمارے set up کو tricect کر رہے ہیں the join of جو ہمارے پاس a اور b موجود ہے اور a اور b کیا ہے minus one and four اور جو b آپ کے پاس ہے وہ six and two اچھا جی ان کے join پر ہے اب درہا اس کی line کو بنا کے observe کریں گے تو اور زیادہ observation clear ہو جائے گی کہ اگر میں یہ line draw ہی کر لیتا ہوں کہ جس کی بات ہو رہی ہے کسی line کی تو آپ دیکھئے گا میں نے یہ کہ ایک point a موجود ہے جو کہ ہمارے پاس یہاں پہ ہے minus one and four ایک point b موجود ہے جو کہ یہاں پہ ہے six and two ہم نے بیچ پہ دو point سپوز کی ہیں جو کہ اس کو equally divide کرتے ہیں that say that یہ p ہے اور یہ q ہے اس point کے coordinates ہم نے رکھے x y اور اس point کے coordinates ہم نے رکھ دی x y یہ وہ دو points ہیں اور یہ تین حصے بن گئے برابر ایک جیسے equal parts بن گئے اب دیکھئے گا جب میں p point کی جانب چلتا ہوں یہ بات بڑی توجہ سے سمجھے گا میں اس طرح سے اس کی جانب چلتا ہوں کہ جب میں نے p point find کرنا ہے تو p point کی خاطر جو میرے پاس scenario بنے گا وہ کچھ اس طرح سے بنے گا p point تک کہ ایک حصہ یہ اس side پہ بچے گا اور اس کا double جو ہے وہ اس side پہ آئے گا آپ دیکھ رہے آپ کو یہ بات بڑی واضح طور پہ بتا رہا ہوں دوسرا case یہ سے understand کر لیتے آپ کو آسانی ہو جائے گی دوسرا case یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ q point find کریں یہ ratio decide کر کہ بتا رہا ہوں کہ ratio ایک حصہ اس کے بعد اس سے آگے آجاتا ہے یہ آپ کا actual theme ہے اس question کا so میں دو ratio ز یہاں پہ decide کرتا ہوں پہلے p کے لیے اور q کے لیے so میں یہ کہتا ہوں کہ as p of x y یہ جو p of x y والا point ہے divides the join off یہ چونکہ divide کرتا ہے join off a b کو with the ratio اب یہ بات بڑی important ہے with the ratio اب کون سی ratio سے اس نے divide کر دیا k one ratio k two ہمارے پاس آگئی one ratio two پس یہ چیز ہے سمجھنے والی اب جو میں نے آپ کو دوسرا q point کے لیے بتایا q point کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں نیچے والی line کو کہ اس میں دو حصے پہلے اور ایک حصہ بعد میں تو اس کو میں بعد میں پرسیڈ کروں گا پہلے میں اس کے ساتھ چلتا ہوں اب دیکھیں اس کے مطابق میرے پاس ایک جو point ہے a اب بس اس کو fall کرتے جائیے گا جو a point ہے ہمارے پاس وہ ہے minus one and four جو b point ہے ہمارے پاس وہ ہے ہمارے پاس six and two formula جو ہوتا ہے p of x y ratio formula actually وہ ہوتا ہے k one x two plus k two x one divided by k one plus k two k one y two plus k two y one divided by k one plus k two یہ آگیا لیں جی اس کو جب ہم دیکھ رہے ہیں تو میرے پاس values اوپر موجود ہیں میں صرف values رکھ نی اور point آ جانا ہے k one کے پاس one اور x two آپ کے پاس جو یہاں پہ ہے وہ six plus k two آپ کے پاس two x one آپ کے پاس one divided by one plus two اسی طرح one into جو آپ کے پاس y two موجود ہے وہ two plus k two یعنی two اور y one ہے six minus two actually four بنتا ہے تو یہ آجائے گا four by three اور یہ جو آپ کے پاس بن رہا ہے two plus eight یہ ten by three یہ q point آگیا p point اب ہم q کی جانب چلتے ہیں اب آپ کو پتا ہے جو q point ہے وہ ایک دوسری ratio سے divide کر رہا ہے سو آپ اس ہے the join of a b the join of a اور a actually ہے minus one and four اور b ہے آپ کے پاس six and two with the ratio یہ main چیز ہے with the ratio اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ جو k one ratio k two آئی تھی اس میں یہ two ratio one بن گئی تھی سو بس فارمولا تو وہی ہے صرف ratio بدلی ہے points بھی وہی ہیں سو آپ کے پاس جو q of x y آجائے گا q of k one means that two and x two value x two کی value ہم نے یہاں پہ لگانی ہے x two کی value کے مطابق میرے پاس وہ جو value ہے وہ یہاں سے six ہے اور plus کی value جو کہ minus one ہے divided by یہ آگیا k one x two k two x one divided by two plus one اسی طرح two into k one y two which is actually two and plus k two which is one and the value is four divided by two plus one so we have q of is exactly equals to two into six twelve twelve minus one eleven by three and two into two four four plus four eight by three so اس طرح سے آپ نے جو دونوں points تھے جو different joints کے سال tricect کر رہے تھے وہ آپ نے find کر لی جی تو دیکھا آپ نے کس طرح سے ہم نے اس 12 اور 13 کو کیا perform تو یہ تھا and off our lecture